سمسکار میں ہوں آچال آنند انسائٹ سٹوری کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے کے جیوال کی گرفتاری کے خلاف عام آدمی پارٹی دلی میں کوئی پردرشن نہیں کرے گی جندہ سے سمرتن نہ ملنے پر کے جیوال پوری تہاں سے بیک فوٹ پر آ گئے ہیں پارٹی نے ٹویٹ کر اپنے سمرتوں سے کہا ہے کہ وہ دلی میں کوئی بھی پردرشن نہ کرے کے جیوال کو جندہ سمرتن نہ ملنے سے رن نیتی بدلنی پڑی ہے اب سمرتن جھٹانے کے لیے آم آدمی پارٹی نے گھر گھر جا کر اپنا پخش رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر کل رات تیہار جیل کے سامنے گرفتار کیے گئے یوگیند یادف کو دلی پولس نے پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں پیش کیا ہے پیشی کے دوران یوگیند یادف نے کہا کہ کسی نے بھی انہیں بتایا ہی نہیں کہ وہاں پر دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی تھی اس پر کوٹ نے ان سے پوچھا کہ جب زمانت مل سکتی تھی تو آپ نے زمانت کیوں نہیں لی کوٹ نے دلی پولس سے بھی پوچھا کہ انہوں نے دھارہ ایک سو چوالیس لگانے کا اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا جواب میں دلی پولس نے کہا کہ ہاں اس نے اعلان ضرور کیا تھا لیکن اس بابت اس نے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی ہے اس بیش کے جوال کی گرفتاری کو تمام راجنہ تک دل اور عام لوگ ڈراما خرار دے رہے ہیں لیکن کے جوال کی پتنی سنیتا ایسا نہیں مانتی ہیں دیکھیں آج میڈیا پر کیوں بھڑک گئی کے جوال کی پتنی لیکن میڈیا جس طرح سے دکھا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرسنل انڈرٹیکنگ لے رہا ہوں جب کوٹ بلائے گا میں آؤں گا لیکن میڈیا کہہ رہا ہے یہ ڈراما ہے پیپر چھاپ رہے ہیں یہ ڈراما ہے یہ پریزنٹیشن بہت ٹھیک نہیں ہے بچے سبھی کے ہیں بچوں کا بھی ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کے بچے وہ یہی سیکھیں گے آپ لوگوں سے ایسی ہی پریزنٹیشن سیکھیں گے آپ چاہیں گے کلر وین بیل لیں کیوں بیل لیں گے وہ پیسے کیوں دیں گے جب وہ کریمینل لیں گے پیسے دینے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا وہ کریمینل ہے آپ کے بچےوں کے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی پریزنٹیشن تیہار جیل میں اروند کیجریوال سے مل کر باہر آتے ہی سنیتا کیجریوال میڈیا پر بھڑک گئی گوزے میں سنیتا نے میڈیا والوں کو بچوں کا واسطہ دینا شروع کر دیا آپ کے بچےوں کے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی پریزنٹیشن جہاں تک کیجریوال کو ڈرامے باس کہنے کی بات ہے تو عام آدمی پارٹی کو چھوڑ کر سارے ہی دل انہیں ڈرامے باس کہہ رہے ہیں میڈیا کیجریوال کی پارٹی کے ساتھ ساتھ ان نیتاؤں کے بیان دکھا رہا ہے سنیتا جی سنیے گوپینات مونڈے نے کیجریوال کو ڈرامے باس کیوں کہا انہوں نے جو رول ہے اس کو فول نہیں کیا اس لئے ان کو جیل میں جانا پڑا ہے وہ ڈراما بازی کر رہے ہیں ابھی اتنے ہار کے بعد اس کو سویکار کرنا چاہے ابھی ڈراما بازی سے دیش نہیں چلے گا سنیتا کیجریوال سن لے کہ کیول گٹکری کی پارٹی ہی نہیں ان سی پی بھی کیجریوال کے ارادوں پر نشانہ سادھ رہی ہے مانون سب کے لیے برابر ہے اور اس طرح کے اسٹنٹ بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیجریوال جی کا جو اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ وہ بہت ویاکل ہیں سکتا کی کرسی تک پہنچنے کے لیے سنیتا کیجریوال اس کانگریس پارٹی کی بات بھی سن لے جس کی مرض سے کیجریوال مکھی منتری بنے تھے اور پھر سے بننے کا منصوبہ رکھتے تھے جنتہ کے اندر واپس جانے کے لیے جس راستے سے وہ آئے تھے دوبارہ اسی راستے پر شاہد جا کر وہ سمجھ رہا ہے کہ جنتہ میں واپس چلے جائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنتہ میں ان کی کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی ہے تیہار جیل جانے سے پہلے انہوں نے پورا پلان بنایا تھا اور انہوں نے تمام ایس ایم ایس کر کے اپنے کاری کرتاؤں کو اور تمام لوگوں کو کہا تھا کہ آپ تیہار جیل بھیچو ان نیتاؤں کے علاوہ کل کوٹ نے بھی کیجریوال سے عام آدمی کی طرح پیش آنے کو کہا تھا لیکن کیجریوال نے بانڈ بھرنے کی بجائے جیل جانے اور ہنگامہ کھڑا کرنے کا راستہ چنوا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب جنتہ نے ساتھ نہیں دیا تو غصہ میڈیا پر بھڑکنا لازمی تھا نریش بیسوانی کے ساتھ بیرو ریپورٹ انٹیا نیو ہمارے ساتھ ہمارے ساریوگی آشیس جو رہے ہیں کوٹ سے آشیس کیا آپ دیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں تقریباً تین بجے کے قریب یوگیند ریادو کو تیسے جاری کوٹ میں پیش گیا گیا تھا ماملے کی سنوائی چل ہوئی یوگیند ریادو کی طرف سے پرشان بھوشن کامنی جیسوال اور اس کے علاوہ راحل کمر پیش ہوئے تھے سنوائی کے دورا کوٹ نے پوچھا کیا آپ بیل بانڈ بھرنا چاہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا وہی دلی پولیس کی بات کر رہے تو دلی پولیس نے ان کی چودہ دینوں کی نیای خراست مانگی تھی بہرحال کوٹ نے ان کو پانچ ہزار روپے کے پرسنل بانڈ پر رہا کرنے کا آدیش دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پانچ ہزار روپے کا وہ پرسنل بانڈ بھرتے ہیں لیکن ابھی تک یہی خبر آ رہی ہے کہ وہ پانچ ہزار روپے کا پرسنل بانڈ بھرتے کے لئے تیار ہو گئے ہیں آشیش یہ جانا چاہیں گے یہ پرسنل بانڈ کس قسم کا ہے اگر دھارہ ایک سو چوالیس کا اولنگن جس طرح سے یوگیند یادہ پار آروپ ہے کہ انہوں نے کیا تو یہ پرسنل بانڈ کہلائے جاتا ہے یا اس کو بیل بانڈ ہی کہتے ہیں آپ سے تقنیقی سمجھنا چاہیں گے باری کی نہیں آچال اس کو پرسنل بانڈ ہی کہیں گے کیونکہ اس میں کوئی بھی شورٹی آپ کو نہیں دینی پڑے گی یہاں پر کوٹ میں کیول پانچ ہزار روپے آپ کو جمع کرنے ہوں گے اس کے بعد آپ کو بیل مل جائے گا بہرحال دیکھنے لائق بات ہی ہوگی کہ کیا پرسنل بانڈ بھرنے کے لئے بھی عام آدمی پارٹی کے نیتہ یوگیند یادو تیار ہوتے ہیں کہ نہیں کیونکہ معاملے میں ابھی بھی کوٹ اپنا آرڈر لکھوا ہی رہا ہے ٹھیک ہے آشی شاہ بنائے رکھیے نظر اس خبر پہ ہم پھر سے لوٹیں گے آپ کے پاس فیلحال شکریہ آگے بڑھتے ہیں